اسلام علیکم دوستو پی ایس ایل 2022 میں کراچی کنگز کی مسلسل ساتھویں ہار اور اس کے بعد رمیز راجہ کا بڑکتا ہوا بیان جی ہیں دوستو وسیم اکرم اور بابا رازم پر بہت زیادہ سوالات اٹھا دئیے گئے ہیں کپتان بابا رازم بلکل بے بس دکھائی دئیے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی پرفومر نہیں کھڑا ہوا میز راجہ کا انٹرویو آگے چل کر آپ کو سناتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بابا رازم کے فینز بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کچھ ویڈیوالز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف فینز ہی نہیں کپتان بابا رازم کا بھی چہرہ اترا رہا پورے پی ایس ایل میں کیونکہ دوستو وہ بہت بے باس تھے اور ان کی ٹیم ایک بھی میچ نہیں جیت سکی یونائٹڈز کے خلاف ایک رنز سے ہارنا دوستو اس کی بیڈ لکھ کا بہت بڑا ثبوت ہے چار گندوں میں چار رنز نہیں بنے ایسا ہوتا ہے کرکٹ میں یقینا مگر فینز بہت زیادہ اوفینسیو ہوئے ہیں حالانکہ بابا رازم ابھی تک ٹوپ رنز سکوررز میں بھی شامل ہیں اور بابا رازم فینٹسی میں بھی سب سے زیادہ پکڈ پلیئر ہیں رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے نمبر ون پوزیشن گین کی ہوئی ہے تو اسے ہولڈ رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے تو کپتان بابا رازم کو کچھ بیٹنگ کے سٹرائک ریٹ پر سوچنا ہوگا مگر دوستو سٹرائک ریٹ کا تب وہ سوچیں گے جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ